یادیں وہ لائے جو بندن سے مکت کرے اس کو یاد کرے جو بندن سے مکت کرے جس کو یاد کرتے ہی بندن دکھائی دینے لگے بندہ کو یاد کرو گے میرا کو یاد کرو گے حالانکہ آپ کے رشتے میں نہیں آتے تھے بھر وہ یادیں کام کر سکتی ہیں اس سے کچھ لائب کی امید کی جا سکتی ہے سبھی کو شبیچہ ہیپی تھوٹس اس وشش سندیش میں آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے اس سندیش کو گرہنشیل ہو کر سنیں اور سمجھیں تیارے خوشیوں آج رکشہ بندن ہے یا رکشائے بندن ہے رکشائے بندن یعنی بندنوں سے رکشا ہے بندن چھپے ہوئے ہے اسے پرکاش میں لانا آشک ہے ہر طرح کا اجیان پرکاش میں آئے باہر کا اندر کا ہر طرح کا اجیان جب آپ کسی کی بات سنتے ہو رشتوں میں ناتوں میں ہوتا ہے کوئی آکھے کمپلین کرتا ہے کہ دیکھو فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیا تو آپ کہنا ہے کہ دوسری طرف کا جو پہلو ہے وہ اجیان میں ہے پہلے مجھے وہ سننا ہوگا تم نے تو یہ بتایا میں جس کے لئے تم نے بتایا وہ کیا بتاتا ہے کہ وہ پہلو اجیان میں ہے جب تک چیزیں پرکاش میں نہیں آتی تب تک نرڑیں نہیں لینا ہے پوری طرح سے پرکاش میں اپنے اجیان کو پرکاش میں لانا ہے تب تک کا جیون رسکی جیون ہے خطرہ ہے کیونکہ کبھی بھی اس اجیان کو پرکاش میں نہ لانے کی وجہ سے ایسی گلتیاں ہو سکتی ہیں اس لئے سارا اجیان پرکاش میں آئے باہر کا کیوں نہ ہو اندر کا تو لانا ہی ہے باہر کی بھی جانکر یا دوری جانکر ہی ہے تو نرڑیاں صحیح نہیں نکلتے ہیں تو آج جو موقع ہے کہ ہم ایک تہار کو پرکاش میں لائیں تہار کیسے بنا ہوگا شروعات کیسے ہوئی ہوگی جب لوگ کبیلے میں رہتے تھے تب کیسے شروعات ہوئی ہوگی وہاں پر کیسے رشتے بنے ہو گیا کس باڑی کے اندر یہ وچار آیا ہوگا کہ ایسے رشتے ہونے چاہیے کیونکہ تب ہی تو انسان کوئی رشتہ نہیں مانتا تھا صرف ایک سنگٹھن تھا ساتھ میں سرکشہ کے لئے رہتے تھے رشتے کا لیبل لگانے والا کوئی نہیں تھا مرکوچ باڑیز جہاں پر ایسی کچھ کلیریٹی ہوتی ہے جس وجہ سے ایک دور درشتہ تیار ہوتی ہے دور درشتہ ایسی کلیٹی ہے جہاں انسان آنے والے بوشے میں کیا ہوگا یدی آج ہم اس طرح جی رہے ہیں یہ ہے وہ دیکھ پاتا ہے ہر کھوجی میں یہ کلیٹی ہونی چاہیے یا لانی چاہیے منن کے دوارہ کہ آج جس طرح ہم جی رہے ہیں لاپروائی سے جی رہے ہیں وچاروں کے شکار بن رہے ہیں تو بوشے کیسا ہوگا جہاں ایک سجکتہ سادھ رہے ہیں بیچ بیچ میں اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں وچار کہاں سے آیا کس کو آیا ایسی انکویری ہوتی ہے تو جو بوشے ہوگا دور درشتہ بتاتی ہے کہ وہ اجول ہوگا وہاں آنند ہوگا اور دوسروں کے لئے نمیت بن رہے ہوں گے ایک بہت بڑی سنبھا ہونا تو جن بوڈیز میں اصلی گیان اترا جہاں پتا چلا کتنے سارے لوگ ہیں حقیقت میں ایک ہی چیز ہے اور یہ بھول جانا بندن ہے اس بندن کو توڑنا چاہیے کیسے توڑا جائے گا اور ورطمان میں کونسی سمسیہیں چل رہی ہے ان کو کیسے سول کیا جائے یہ دونوں سوال ہوتے ہیں ایک کے بندن بھی ٹوٹے اور ایک جو ورطمان کی سمسیہیں ہیں وہے بھی سلجے کیونکہ انسان بھوکھا ہے تو ستے کی یاترہ نہیں کر پاتا تو اس کے پیٹ کے لئے کھانا بھی رہے اور وہ آگے کی یاترہ بھی کرے تو سرکشہ کے لئے بھی کچھ کیا جائے بوڈی زندہ رہے گی تو سیلف اپنے آپ پر لوٹ سکتا ہے تو سرکشہ بھی ہو اور ورطمان میں جو سمسیہیں دکھائی دے رہی ہے ان کو سلجانے کے لئے لوگوں میں پیار بڑھانے کے لئے ایسا کیا کیا جائے جس سے لوگ اکٹھے رہے پائے آسانی سے رہے پائے کہ جب تک یہ نہیں کیا جاتا ہے تب تک انسان کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتا ایکسٹرا سمیں نکال کر کچھ کرنا نہیں چاہتا تو ایسا کیا کیا جائے کیسے رشتے بنائے جائے کیونکہ جن جنریشنز میں وہ رشتے بنائے گئے ان لوگوں نے جیادہ فالو نہیں کیے یہ پھر سمیں کے ساتھ دیرے دیرے آنے والی جنریشنز میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے کیسے شروعات ہوئی یہ لوگ بھول جاتے ہیں ہر جنریشن کے بعد کچھ باتیں پکی ہوتے جاتی ہیں کیونکہ وہ ورطمان کی سمسیہ کو سلجاتی ہے ایک ہے کہ لوگوں کو گیان دیکھ کر تیش پریم کریٹ کیا جائے ایک طریقہ وہ لمبا سمیں کھا جاتا ہے اور سبھی کو اس وقت کوئی آوشکتہ نہیں لگتی شروعن کرنے کی تو سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر لانا شروعن کی آوشکتہ بتانا تیاری میں بڑا سمیں جاتا ہے تو جب تک تیاری ہو تب تک کچھ تو کرم کانون کچھ تو رشتے بنایا جائے جس وجہ سے ہر ایک کی سرکشہ ہو کیونکہ جب تک یہ سسٹم نہیں بنا تھا تب تک کونسا کانون جنگل کا کانون چل رہا تھا جس کی لاتھی اس کی بینس جو بچارہ کمزور ہے بچپن سے ایسا یندر ملا تو اس کے ساتھ اتیا چاری ہوتا ہے لائیو کے اندر تک وہ تو سائکولوجیکل پیشنٹی ہو جاتا ہے کیونکہ باہر سے وہ پرتکار نہیں کر پاتا تو من اندر سے ایک نئی دنیا تیار کر لیتا ہے سائکولوجیکل دنیا تیار کر لیتا ہے اس میں وہ سپنے دیکھتے رہتا ہے اس طرح من سرکشہ کرتا ہے شریر کی مگر وہ انسان جیون کے اندر تک انہی غلط دہڑوں میں ان پکچرز میں جیتے رہتا ہے تو جنہوں نے سسٹم بنایا انہوں نے سبھی کے بارے میں سوچا کس طریقہ ایم ایس وائے ہے یا پورش کا ہے لڑکی کا ہے لڑکے کا ہے سبھی کی سرکشہ آوشک ہے ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ کانون ایسے بنایا جائے جس سے کچھ لوگ تو بہت آگے بڑھ پائیں بہت وکاس کر پائیں اور کچھ لوگ وکاس ہی نہیں کر پائیں اور انہوں نے یہ بھی سٹڈی کی کہ الگ الگ ایم ایس وائے کہ الگ الگ گن ہے الگ الگ او گن ہے الگ الگ شکتیاں ہے الگ الگ کمزوریاں ہے کچھ باتیں پورشوں میں ہے تو کچھ استریوں میں ہے کچھ اچھی باتیں پورش کر سکتے ہیں کچھ اچھی باتیں استریہ کر سکتی ہیں یہ سب دیکھ کر انہوں نے سسٹم بنایا کیونکہ جو ہلیکوپٹر سے دیکھتا ہے اسے سب ہی باتیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہے کہ یہ سب پہلو دیان میں رکھتے ہوئے اگر ایسے ایسے رشتے بنایا جائے ان کو وہ سب کیسے سوجا ہوگا جن بھی باڈیز کا سمبرک تیجستان سے ہوتا ہے وہاں سے بہت ساری ایسی چیزیں پرکاش میں آتی ہے جو کوئی بدھی سے لاکھ کوشش کرے تو بھی سامنے نہ آئے تو ان باڈیز میں یہ خیال جو آئے وہاں وہاں clarity ٹھیک ہے MSOI کا ایک رول ہے جس سے یہ سسٹم بننا ہے کیا سسٹم بننا ہے کہ ایسے کچھ رشتے ناتے بنائے جائے جس سے سرکشہ بھی رہے پریم بھی رہے جس سے لوگ آنند بھی لے پائے جیون کو جی پائے سارے emotions محسوس کر پائیں اصلی ادیشے کی طرف جا پائیں کیونک بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہوگی تو اچھتم کی اچھا جاگرت بھی نہیں ہوگی تو پہلی ضرورتیں لوگوں کی پوری ہو وہ تیاغ کو محسوس کر پائیں قربانی کیا ہوتی ہے کسی کے لیے کام کرنا کیا ہوتا ہے یہ محسوس کر پائیں تو سارے رشتے ناتے وہ موقع دیتے ہیں تو کیسے ڈبل پرپس سال ہو سرکشہ بھی ہو جائے لوگوں میں پریم بھی ہو اور اس پریم کی وجہ سے اچھ اچھا بھی جاگرت ہو ہمیشہ اسے میں نہ رہے اچھ اچھائیں بھی جاگرت ہو تو یہ سب دیکھتے ہوئے کچھ رشتے بنائے گئے اور اس کا لاب بھی دیکھا گیا اور بنانے والوں نے یہ بھی جانا کہ یہ رشتے یہ لیبلز جو لگایا جا رہے ہیں آگے چل کے یہ بھی تکلیف کا کارن بنیں گے لوگوں کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے بنایا تو کیوں بنایا انہوں نے آگے کی جنریشن سے کیوں نہیں سوچا آگے پھر ایسا سا ہو جائے گا کیونکہ ان بوڈیز میں کلیریٹی تھی کہ آگے کوئی اور ہوگا صدارنے کے لیے سب سے مہتو زیادہ دیا جاتا ہے ورطمان کی پرستتی کو اگر وہ اس بہشک چنتہ کرتے بیٹھے رہتے تو یہ چیزیں کریٹ نہیں ہوتی اور وہ ان چنتہوں میں رہ کر یہ سسٹم نہیں بناتے تو وہ ریلائز بھی نہیں تھے جنہوں نے مورتیوں کے دوارہ گیان کو آگے بھیجا یا مورتیوں کے دوارہ دوہوں کے دوارہ گیان کو لوگوں تک پہنچایا یاد کروانے کے لیے یاد کروانا اس وقت آوشک تھا میمری کے لیے کچھ باتیں کرنا آوشک تھی کیونکہ ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا تو کیا کیا جائے لوگوں کو تو پیراگرافز یاد نہیں رہیں گے بڑے بڑے آرٹیکلز یاد نہیں رہیں گے تو دوہوں کے روپ میں اور مورتیوں کے اور پکچرز کے روپ میں کیسے ان کو آگے رکھا جائے بدھک کے سمیے میں کچھ لوگوں کو یہ سیوہ دی جاتی تھی ان کو بھانک کر کے کہا جاتا تھا بھانک ہے یعنی آج کی باشا میں کہہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈر یعنی ان کا کامیدہ تم کھلی یاد کرتے رہو جو جو بتا ہے نا بدھن ہے اس کو میموری میں رکھو یہ کبھی بھی ریپروڈیس کرنے کے لئے کہا جائے تو وہ بولنا شروع کریں گے کامی صرف میموری میں ڈالنا تھا ان کو ٹریننگ ہی وہی دی گئی تو فٹا وٹ بتانا شروع کر دیتا ہے تو ایسا کام دیا جاتا تھا لگوں کو تو وہ بوڈیس جن کو وہ کام دیا گیا ان کی جو لائف ہوگی تب تک ہی ان کا اپیوگ ہو سکتا ہے بعد میں ان کے ساتھ تو وہ چلا جاتا تھا مرہی ایسی بیوستہ ہے یعنی اس وقت جو لوگ انہوں نے اس وقت جو اچتم اپلپ تھا کہ یہاں کیا کر سکتے ٹیپ ریکارڈرز نہیں ہے ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے مگر گیان صحیح طرح سے جانا چاہیے کیونکہ بدہ نے ان کے جیونکال میں محسوس کیا کہ کئی بار جب لوگوں نے آ کے شیئر کیا کہ آپ نے ایسا سا بتایا ہے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں بتایا ہے کوئی گھٹنا ہوئی کسی نے کہا کہ بدہ کی شکشہ ایسی ہے دوسرے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے تو چلو ان سے ہی پوچھتے ہیں تو بدہ نے دیکھا کہ ان کے پریزنس میں ہی ان کے ہوتے ہوئے ہی کہ تیچینز کی ایسی آلت ہے لیکن لوگ الگ الگ ارتوں نکال رہے ہیں تو ورتمان کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ سسٹم بنایا اس میں کچھ فالس بھی ہوگے مگر ان فالس کو جو آگے چل کے بڑے فالٹ بنیں گے آگے چل کے ان سے دکھتے ہوگی مگر اس کو دھیان نہ دیتے ہوئے آج جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تو پوری طرح سے لاب ہونا چاہیے سمجھ گیا کہ آگے یہ چیزیں سے پہنچے گی بل ہی کرپٹ ہو کر پہنچے گی وہ مورتیاں پہنچے گی ارتک ہو گیا ہوگا دوہے پہنچیں گے ارتک ہو گیا ہوگا مر پھر سے کوئی اس کا آردھ نکال کے لوگوں کو بتائے گا چیز پہنچے تو صحیح تو کوئی تو طریقہ تو کوئی چیز لمبے سمجھ تک کب یاد رہتی ہے جب اس کو چتر کے روپ میں لائے گیا ہو تو تیتیس کروڑ بھگوان کیسے بن گئے تو رہ سے سمجھ میں آیا ہوگا اس کا لگ لگ ریلائز باڈی کے دورہ ان کو اپنے ڈھنگ سے بتانے کا پریاس کیا گیا پریاس کرنے کا ڈھنگ یہ بات سمجھانی ہے اس طریقے سے سمجھاتے ہیں تو پریاس ہے ساری مورتیاں ایک پریاس ہیں کہ لوگ اس کو ڈیکوڈ کر پائیں اس کے سہارے کچھ چیزیں یاد آئے کرمکان دیئے گئے تو یہ کرمکان یاد دلائیں گے اور کرمکان نہیں رکھے گئے ہوتے راکھی باندھنا الگ الگ چہاروں میں کوئی پوجہ کوئی یگیا یہ سب کرتے ہوئے کرمکان کسی کے اندر وچار آسکتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے اس کے بسے کیا کارن رہے گا کوئی تو سوال اٹھا سکتا ہے پھر اسے نئے پرکاش میں جو چیزیں لپت ہو گئی ہے ان کو پرکاش میں لائے جا سکتا ہے تو ایک سسٹم جو اس وقت بنا وہ اس وقت کی ضرورت پوری کر رہا تھا وہاں ان لوگوں نے جنہوں نے رشتے ناتے بنائے وہ جانتے تھے کہ آگے چل کر ایسی ایسی سمسیاں ہو گئی آج یہ سمسیاں نہیں ہے پہلے لوگ کیسے رہتے تھے پریوار میں کتنے صدد سے ہوتے تھے ابھی پریوار چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں آج الگ ڈھنگ سے باتوں کو سمجھنا چاہیے پہلے ایک ہی پریوار میں چار بھائی ہے پانچ بہنیں ہے تو کسی کو بہن کی کمی محسوس نہیں ہوئی کسی بہن کو بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی پھر کیا ہوگی جب پریوار چھوٹے ہو گئے تو کوئی کہتا میری بہن نہیں ہے کوئی کہتا میرا بھائی نہیں ہے پھر تیوہر آیا تو وہ روتے بیٹھتا ہے یا پھر کسی کا ایک ہی بھائی تھا ایک ہی بہن دی اور وہ گزر گئی اور مر گئی اب وہ تیوہر آیا تو اس کے لیے وہ ماتم ہے ان کے لیے وہ تیوہر نہیں ہے ان کے لیے وہ ماتم ہے ایسی پرستکتی ہو گئی تو دیکھو کوئی چیزیں بنائی گئی کس وجہ سے بنائی گئی پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے وہی دن لوگوں کے لیے دکھ کا کارن بھی بن سکتے ہیں اگیاں جو کروائے کم ہے اور لو اسی میں کہ جو میرے ماں باپ کے دورہ آیا وہی میرا بھائی ہو سکتا ہے جو میرے ماں باپ کے دورہ آیا وہی بہن ہو سکتی ہے اور تیوہر آیا بھائی گزر گیا ہے بہن گزر گئی ہے ماتم منانے کے آشکتہ نہیں تھی اگیاں کی وجہ سے ماتم بنا جارہا تھا اگر اوزن کو لوگوں کے لیے ہیپینیس لانے کا کارن بنتے نمیت بنتے تو کتنی بڑیہ شردانجلی ہوتی کتنی بڑیہ بھیوکتی ہوتی سچا پریم ویقت کرتے جس انسان کے نمیت آپ نے کچھ کیا جس سے لوگوں کا بھلا ہوا تو وہاں اس انسان کی وجہ سے ہوا یعنی اس انسان کا نام اس انسان کی بڑی جو مر چکا ہے وہ نمیت بنی ورنہ وہ نہیں کرتے تھے ایک انسان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ بڑی نمیت کیسے بن سکتی ہے بدھا کا شریف نہیں ہے اس وقت جس طرح لوگوں نے دیکھا تو آج بھی لوگ نئے خوجی بن رہے ہیں ان راستوں پر چل کر دیکھ رہے ہیں یاترہ شروع ہوگی پیاس بڑے گی پریم جاگرت ہوگا پراتھنائیں اٹھے گی تو صحیح مارگ بھی ملنے ہی والا ہے تو وہ بڑی آج تک نمیت بن رہی ہے تو رشتے داروں میں کچھ گزر گئے ہیں تو وہ بڑی نمیت بنیں نہ کہ آپ کا ماتم غلط نمیت بنائے ان کو اگر ہم رو دو رہے تو کیا کر رہے ہماری وجہ سے اور لوگ دکھی ہی ہوگے کون خوش ہوگا ہمیں دکھی دیکھ کر گھر میں کون خوش ہوگا اور ہم دکھی ہو کر کون سی کریاں کرے گے کوئی لے کر آگا مٹھائی تو اٹھا کے پھیک دیں گے پھر کبھی میرے سامنے یہ مت کرنا لوگ کیا کیا نہیں کرتے کئی کسی کہانیاں آجواجو میں دیکھا ہوگا آپ نے اپنے ہی گھر میں شاید دیکھا ہو کہ کیسے لوگ اگیان کی وجہ سے سب کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے ہم پریم درشاہ رہے ہیں ہم ان یادوں میں رہ رہے ہیں اپنے بھائی کو اپنے بہین کو یاد کر کے ان یادوں میں رہ رہے ہیں اپنا پریم ویکت کر رہے ہیں مر وہ پریم نہ تمہارا منگل کرتا نہ اس کا وہ اب پریم کیا کر رہا ہے ایسی یادیں کر کے کون بندن سے مکت ہوگا یادیں ویل آئے جو بندن سے مکت کرے اس کو یاد کرے جو بندن سے مکت کرے جس کو یاد کرتے ہی بندن دکھائی دینے لگے بندہ کو یاد کرو گے میرا کو یاد کرو گے حالانکہ آپ کے رشتے میں نہیں آتے تھے بھر وہ یادیں کام کر سکتی ہیں اس سے کچھ لاب کی امید کی جا سکتی ہے ورنہ ایسے رشتے لے کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں بوڑی بھی غلط ڈنگ سے ہی پرتھیو پر نمیت بن رہی ہے جو لوگ یہ جانتے تھے تو مرنے سے پہلے انسٹرکشن دے کر جاتے تھے کہ بھئی ان کے موت کے بعد کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ جانتے تھے کہ لوگ اگیان میں غلط ڈنگ سے ان کو نمیت بنا سکتے تو جس کے بعد دردرشتہ ہے وہ ہی سوچ بائے گا کہ کیا چل رہا ہے کیا شریر کی عمر ہے کس طرح سے آگے کاریاں ہونا چاہئے سب باتیں دیکھتے ہوئے دردرشتہ جس کے پاس ہے یہ سوچ بائے گا اور جنہوں نے سوچا انہوں نے تیوہار بنائے آج لوگ کتنا پرتیشت اس کا لاب لے رہے ہیں نہیں لے پا رہے ہیں تو پھر ہم شروعن کو تو تیار ہو جائے کوئی بتایا تو ہم منندوں کرے اس پر کہ واقعی یہ تیوہار آج کیا کر رہا ہے رکشہ بندن منا رہے ہیں اور کسی کو راکھی باندھ رہے ہیں جو رشتے میں نہیں آتا ہے تو بھی تو وہ واقعی بندن سے مقت کرتا ہے یا ایک ویاکتی کی مہتو کانکشہ پوری کر رہے ہیں ویاکتی چاہتا تھا ایک بھائی ہو ویاکتی چاہتا تھا ایک بہن ہو وہاں پوری کرنے کے لئے کسی کو راکھی باندی اس کو باندی اس کو باندی سنتشتی ملتی نہیں ہے تو ہر سال بڑھتی جا رہے ہیں بھائی ہر سال بہنیں بڑھتی جا رہی ہیں اگنا میں سنتشتی ہو بھی نہیں سکتے اگنا میں سنتشتی نہیں ہوگی کیوں کہیں وہ مانتہ کام کر رہی ہے آتھوراج نہیں ہے تو کتنا بڑا بندن ہوگی ہے رشتے مکت کرنے کے لئے بنایا گیا سرکشہ کے لئے بنایا گیا وہ ہی سرکشہ کا کارن بن گیا وہ ہی بندن کا کارن بن گیا اور جیسے پتا یہ ہوگا جنہوں نے سسٹیم بنا وہ جانتے تھے مر وہ یہ بھی جانتے تھے پھر اسے ان کو ٹھک کرنے کے لئے کوئی اور باڈی ہوگی وہ ٹھک کرے گی اسے پھر ایک نئے ڈنگ سے آگے پڑے گا اس سمیہ میں جو سویدائیں ہوگی جو سسٹیم ہوگے ریکارڈنگ ہوگی وہ سب استعمال تب کی جائے گی اور لمبے سمیہ تک اس کو سرکشت رکھا جائے گا اس سسٹیم کو تو یہ سمیہ سمیہ پر ہوتا آیا ہے آج کے یوگ میں جو سمبھاونہ ہے وہ پوری ایکسپلور ہو یہ سب باتیں کیوں کی جا رہی ہے کہ آج کے یوگ میں جو سمبھاونہ ہے کیونکہ جو سن رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو سن رہے ہوتے ہیں جیسے بتایا بدھا کے سمیہ میں بھانک کر کے پدوی دی جاتی تھی کل لوگوں کو تو وہ ذمہ داری ہوا کرتے تھی ان کی بعد میں تو راجہ آشوک نے ایسے کئی لوگوں کو جمع کر کے بدھا کی وانی کو پستک میں لیا بدھا کے کچھ سو سال بعد راجہ آشوک ہوئے تو انہوں نے پستکوں میں ان کی وانی کو لیا کیونکہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کچھ اپنے memorey سے بتا پائے انہوں نے اپنے پورو جو ان سے سنا جو وہ بتا پائے اور ان میں سے سبھی کا جو میچ ہوا اور میچ کیسا ہوگا کونسا گنام میچ ہوتا ہے جو بیسک ہے وہ میچ ہوتا ہے جو hire ہے تو کوئی الگ ڈنگ سے بتاتا نہیں نہیں ایسا نہیں بتایا ہے جو hire گنام ہے اس میں لوگوں کو دکت کی وہ شبتوں میں بیٹھتا نہیں ہے کسی کی ہتیاں مت کرو جھوٹ مت بولو شراب ویسن مت کرو تو ایسی جو باتیں تھی پنچشیل کا پالن کرو انیموں کا پالن کرو سمادھی کا بحث کرو اسٹانگ مارگ اپنا ہو جو بیسک باتیں تھی وہ تو ٹیلی ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہی بتایا تھا بدھ نے یہی بتایا تھا ہائر گیان کی بات آتی ہے تو امیش نہیں ہوتی کوئی کہتا نہیں ایسا نہیں بتایا ایسا بتایا تو جہاں جاہاں کنفیشن تھا راجہ اشک نے وہ نکال دیا اس کو باجمی رکھا جو بھی ہو پکا کر کے سبھی لوگوں سے جو باتیں آئی ایک جیسی ان کو رکھ کر دمپادہ بنا پستک بنا لوگ آج بھی ریفر کرتے ہیں اس وقت کی باشا میں پالی باشا میں بنا تو ذمہ داری آ جاتی ہے جو لوگ سنتے ہیں کہ یہ کیسے لمبے سمیں تک یاد رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے اگر رشتے ناتے بنے تو پھر آج لوگ اگیان میں دکھ کیوں منا رہے آنند نہیں منا پایا تو دکھ تو نہیں مناے کم سے کم فائدہ نہیں لے پایا تو کم سے کم نقصان تو نہ کرے تو ان کو مانتاؤں سے باہر نکالا جائے یہ سب باتیں آپ نے سنی اب سب ہی آنکھ بند کر کے اس بات پر منن کریں گے کہ جو شفٹنگ آج ملی ہے اس دن پر رکشہ بندن بندن سے رکشہ ہونے کے لئے شروعات سے سمجھنا ہوگا کہ یہ تیوہار کیوں بنایا گیا رشتوں کا تیوہار ہے تو رشتے کیوں بنایا گیا جنگل میں رہنے والا انسان قبیلے میں رہنے والا دور درشتہ کیا تھی ان لوگوں میں جنہوں نے یہ تیوہار بنائے رشتے بنائے شرکشہ اور لکش ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ اصلی چیز سمجھانے میں سمجھ جائے گا اس لئے ورطمان کو صدارنے کے لئے کچھ کرم کانڈ کچھ تیوہار کہ آج نہیں تو کل صحیح ارث بھی جان جائیں گے مرد تب تک سرکشہ تو ہوتی رہے پریم تو بڑھتا رہے ایک دوسرے کے لئے تیاغ کر پائے آسانی سے قربانی کر پائے رشتے کے نام پر کچھ تو ہو پائے جب تو اصلی رشتہ نہیں سمجھتا اس کے بہت لاب ملے ہے راج لاب نہیں مل رہا ہے تو کیا قارن ہے کچھ لوگوں کے لئے دوسر ماتم بن جاتا ہے یا اگر منع ہی رہے ہے تو صرف انکم انکم کا سورس بہن انکم سوچ رہی ہے بھائی ٹیکس سوچ رہا ہے تو انکم ٹیکس کا تیوہار نہیں بنانا ہے اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ اگر اس پر منان کریں خوش خبر پندرہ اگست انڈیپینڈنس ڈے کے اپلکش میں دیج گیان فاؤنڈیشن دوارہ آیوجد سرشری کو لائیو سننے کا سنہرا موقع سرشری دوارہ وشش سندیش مکتی سیلف لیبریشن مہوت سو مکتی سے مہا مکتی کی یادرہ ہونے جا رہا ہے رویوار چودہ اگست دوہزار بائیس صبح دس سے دوپہر تین بچ کر پینتالیس منٹ تک ستھان منناشرم پونے ساتھ ہی سرشری جی کے لائیو سندیش کا سیدھا پرسارن ہوگا دوپہر ایک بچ کر پینتالیس منٹ سے تین بچ کر پینتالیس منٹ تک زوم یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام چینل پر پچھلے دو دشکوں سے بیس لاک سے بھی ادھک لوگوں نے سرشری جی کے سندیشوں کا لاب لیا ہے سرشری کی امرتوانی سے اپنے جیون کو ایک نئی دشا دینے اپنے اوجول بھوش کو آکار دینے کے لیے تتھا اپنے جیون میں ہیپی تھوٹس بھرنے کے لیے اس سنہرے افسر کا ضرور لاب لیں اور اپنے رشتے دار تتھا مطر پریبار کو بھی یہاں میسج ضرور دیں یہاں پروگرام سبھی کے لیے اور بلکل فری ہے تو سمیہ نہ گواتے ہوئے آج ہی مکتی مہتصاو کے لیے اپنا رجسٹریشن کریں ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں سبھی کو شبیچہ ہاپی تھوٹس تیج گیان فاؤنڈیشن آپ کے لیے لائے ہے ایک انمول اپہار ہاپی تھوٹس موبائل ایپ اس ایپ کی کئی ساری وششتائیں ہیں اس کا ادھش ہے سیلف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ارثات سوہ ادھیایان ایوام وکاس اس ایپ میں اپنے آپ کو وکاسد کرنے کے لیے ویوید پروگرامز تتھا مارک درشک سامگری اپلپت کرائی گئی ہے جیسے کہ سرشری دوارہ دیئے گئے جاگریتی سندیش ایوام شیور جو آپ کو جیون کے ہر موڑ پر اچھیتم مارک درشن پردان کریں گے ایشور کی بھکتی کا سواد اور آنند بڑھانے والے تیج گیان کے سو مدھر بھجن اس کے ساتھ اس ایپ میں آپ کو ملیں گے سرشری دوارہ لیے گئے ویوید گائیڈ میڈیٹیشنز جو آپ کو مانسک اور آدھیاتپک دولت سے پریپورن بنائیں گے اس کے علاوہ شاریرک سواستھ کی دولت اور تندرستی پرابت کرنے ہی تو اس ایپ میں آپ کو ملیں گے ایسے کئی سارے مارک درشک ویڈیوز جو آپ کو سواستھ کی اونچائی پانے میں سہائتہ کریں گے تیج گیان فاؤنڈیشن کے ویوید پروگرامز تتھا ایکٹیوٹیز کی لیٹسٹ جانکاری آپ کو اس ایپ میں ملے گی مہا آسمانی پرمگیان شیویر تتھا تیج گیان فاؤنڈیشن کے ویوید شیویروں میں بھاگ لینے کیلئے آپ اس ایپ کے مادھیم سے اپنا رجسٹریشن کر سکتے ہیں جس شیویر یا پروگرام کے لیے آپ نے رجسٹریشن کیا ہے اس کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی ڈیلی کوڈز لیٹسٹ وزڈم میسیجز اور ڈیلی پریئرز بھی آپ کو اس ایپ دوارہ ملیں گے تو آئیئے زیادہ سمیہ نہ گواتے ہوئے ہیپی تھوٹس موبائل ایپ کو آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں ترنت ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے دی گئی لنک پر کلک کریں ادھک جانکری کے لیے سمپرک کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اپنے ابھی پرائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہیپی تھوٹس تیجیان اور سرشری تیجیان چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں دھنیواد